اسلام علیکم گائز تو آئے ہیں ایک نیو بلاک کے ساتھ ابھی ہمارا ٹور نکل رہا ہے کلام مالم جببہ کی طرف خانے وال سے ہم نے لاہور کی ٹکٹس لے لی ہیں تو ابھی ہم بس میں سوار ہو گئے ہیں انشاءاللہ لاہور کی طرف رما دمائے ہم تو لاہور پہنچنے کے بعد اب ہم جا رہے ہیں اسلام آباد کی طرف لاہور سے ٹیم ساری کٹھی ہوگی یہ ساتھ ہمارے تو سفر بہت اچھا گزر رہا ہے ہمارا تو دیکھیں جی رات کا ٹائم ہے دو بج کے سولا منٹ ہو گئے ہیں ہمارا ڈرائیور بھی بہت ایکٹیو ہے تو ہمیں بھی بہت مزہ آ رہا ہے تقریباً سارے سو گئے ہیں لیکن جو ہم کھانے وال کبیر والا سے آئے ہیں دو جانے میں اور بائی تنویر ہم جو جاگ رہے ہیں نہیں نہیں یہ پیچھے بھی سارے جاگ رہے ہیں ہی بستی ہیں گھر رہے ہیں ہاں یہ پیچھے بابا سنی بٹی بیٹھا ہوئے ہیں انہوں نے جی مجرے لگا ہوں میں گاڑی میں گانے لگا ہوں میں وہ ایک کتا شرٹ بھی اتار دی ہے وہ خوب ان جو ہے میں بھائی جس نے شرٹ اتاری ہوئی ہے ہاں جی تو یہ ہمارے ایڈمن صاحب ہیں ایڈمن اسمان اسگر صاحب تو یہ کافی فنی بننے ہیں ابھی صبح ہو گئی ہے خیریہ سے ہم اسلام آباد سے آگے نکل پڑے ہیں تو ابھی اگلا سفر بھی ہمارا بہت اچھا گزر رہا ہے الحمدلللہ نماز پڑھنے کے بعد ہم آگے رماند ہم ہیں جی سفر کو نین سے سب کا برا حال ہے کچھ بندے ہیں جو جاگ رہے ہیں باقی تقریبا ساری سو رہے ہیں یہ جی ہم پہنچ رہے ہیں جی مالم جبہ ہم سے ابھی ایک سو انیس کلومیٹر دور ہے یہ بہت پیارا ویوز ہوا مارننگ میں چیک کریں سورج کی روشنی چیک کریں خوبصورتی چیک کریں ہاں جی یہ سوات موٹروے کا سفر ہے جی کیا خوب سفر ہے کیا خوب انجوائے ہو رہا ہے جی کیا بات ہے صبح کے نظارے یہ سارے خوشی سے پاگل ہیں کہ ہم جا رہے ہیں جی مالم جبہ ٹور جا رہے ہیں ویسے ہمارا ٹور بہت اچھا گزر رہے ہیں ماشاءاللہ ہمارا سفر بھی بہت اچھا گزر ہے یہ دیکھیں سارے کافی انجوائے میں بیٹھے ہیں یہ ہمارا ایڈمن صاحب ہے اسمان اسکر صاحب یہ ابھی ہم پہنچ گئے ہیں کلام میں کلام میں نہیں کلام کے نیر اباؤٹ ہیں ہم ابھی ہاں جی یہ صبح بچے سکول بھی جا رہے ہیں جی سکول پڑھنے جا رہے ہیں بچے صبح صبح یہ ہم پہنچ گئے ہیں جی ناشتہ پوائنٹ پہ ابھی ناشتہ کرنے لگے نیند سے برا حال ہے یہ ہم ذرا باہر آوٹنگ کے لیے آئے ہیں ایک ندی جا رہی تھی وہاں پہ ہم نے کہا چلو تھوڑی تصویرو گرافی کر لیں دو رہے ہیں پانی سے تھنڈا یخ پانی ہے بہت مزے گئے یہ بہت ڈرڈر کے پہنچے ہیں جی ندی کے درمیان میں یہ آگے کو سفر ہمارا بھی رہا مادم ہے یہ بہت انتہائی خطرناک سفر تھا یہ جب ہم کلام کی طرف جا رہے ہیں یہ جو سلاب آیا تھا نا سلاب کی وجہ سے یہ سارے روڈ درم برم ہو گئے ہیں یہ سارے جو ہے جو بلیک روڈز ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں اور یہ ساری یہ دیکھ رہے ہیں یہ سائٹ پہ جو آپ کو دیوار سے ایک نظر آ رہی ہے روڈز کے اوپر اپوزٹ سائٹ پہ تھا جو کہ ابھی انہوں نے یہ درمیان میں ابھی دوبارہ انہوں نے آرزی طور پر انہوں نے یہ ایک سڑک بنائی ہے تو یہ سامنے لوگوں نے رہائش رکھی ہوئی ہے دیکھنے میں اچھا ہے صبح صبح کا ٹائم ہے بڑا مزہ آ رہا ہے دیکھنے میں ہاں جی سفر ہمارا بھی رماند ہمیں جی یہ ایڈمن صاحب ہیں جی ان کی آنکھیں نہیں بھولیں نیند سے ڈرائیور صاحب ہمارے بڑے ہمت والے ہیں جی وہ سامنے برف دیکھ لیں جی سٹارٹ ہو گیا جی برف والا نظام ابھی ہلکا ہلکا برف آپ کو نظر آگی ہوگی سامنے پہاڑ پہ ہاں جی یہ ابھی ہم اپنی منزل کے قریب قریب پہنچنے والے ہیں قریب قریب ہاں جی خوبصورت سفر ہے خوبصورت اب بھی گانے لگائیں میں ڈرائیور صاحب ہمارے کافی یہ جو ہے تیز گاڑی چلا رہے ہیں اس وقت کٹس دے رہے ہیں کافی پیچھے ہمارے باس بھی آ رہے ہیں ان کی گاڑی ہم سے پیچھے لیکن وہ ماشاءاللہ بڑی پرو ایکٹیو ڈرائیونگ کرتے ہیں یہ روڈ دیکھ رہے ہیں کافی روڈز میں کافی جگہ سے یہ روڈ ٹوٹا ہوا صرف وہی سلاب کی وجہ سے یہ سارے کام یہ سلاب کی وجہ سے ہوئے ہیں سارے کام یہ دیکھیں ٹوٹا ہوا ہے بھی اس کو ریپیئر کر رہے ہیں روڈ کو ابھی دیکھو ہمیں آگے کتنا ٹائم لگتا ہے ایسی ویسی بند ہو گیا گاڑی کا موسم تھنڈا ہونا شروع ہو گیا موسم تھنڈا ہو گیا ابھی یہ برف سامنے آپ کا نظر آ رہی ہے پہاڑوں کے اوپر سفر لمبا ہو رہا ہے جی لمبا ہو رہا ہے سفر لیکن انجائیمنٹ بھی کافی ہو رہی ہے سفر اس لیے لمبا ہو رہا ہے کیونکہ نید سب کو کافی آئی ہوئی ہے تو سب کا یہی ٹارگٹ ہے کہ ہم ایس جن ایس بس پہنچ جائیں ہم وہ کہتے ہیں کہ بس آنکھیں بند کریں کھولیں اور ہم اپنے ریشڈ پوائنٹ پر ہم پہنچ جائیں ہاں جی یہاں پہنچنے ہی دیکھو ڈرائیور صاحب کی حمد یہ بھی بھائی ہے شہدادہ